نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروعات ہیرلائن سے اینس سے بات چیز سے پہلے پاکستان نے تھوگرائی بھارت کی صلاح کہا ہوریت نیتاؤں سے کریں گے ملاقات ونیش منٹرلہ نے کہا نہیں دیں گے اس کی اجازت سرکاری بینکوں کے بڑھتے این پی پر وقت منطری نے یتائی چندہ حالات ادھارنے کے لیے ہوگا ست پر ہزار کروڑ روپے کا نویش کہا بھردان بینکوں سے ارث وستہ میں آئی گی رفتار جل سلسکتا ہے ایفٹی آئی آئی ویوات کے اندر کی جانس ٹیم میں خونے میں کی چھاتوں اور افکاریوں سے ملاقات دو دن میں سرکار کو سوپنگ رپورٹ آسام میں بہارپیردوں کی مدد کے لیے سینہ نے سمحلہ مورچہ بھاری بھائج سے لاکھوں ایک تیر بھونی تباہ تین لاکھ لوگ بہاویت منطری نے دیا ہر سمبھو مدد کا بھروس اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر بھارت نے پاکستان کو دو ٹو کہہ دیا ہے کہ سرطاز عجیز ڈلی میں ہریت کانفرنس کے نیتاؤں سے نہیں مل سکتے لیکن اپنے رکھ پر آڑے پاکستان نے بھارت کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ اس کڑے رکھ کے بیچ 23 اگست کو ڈلی میں ہونے والی انیسیس سر کی باتشیت پر اب انشتہ کے بادل منڈانے لگے ہیں بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے راشتی سرکشہ صلاحکار سرطاز عجیز کا خریت نیتاؤں سے ملاقات کا ہٹ اوپا میں دونوں دیشوں کے پردان منتیوں کے بیچ بنی سہمتی کے کلاف ہے ویڈیش منترال نے صاف کیا کہ بھارت اس کی اجازت نہیں دے سکتا انڈیا has advised پاکستان yesterday that it would not be appropriate for mr. سرطاز عجیز to meet with خریت representatives during his visit to india as it would not be in keeping with the spirit and intent of the اوپا understanding to jointly work to combat terrorism certain regulations and trained in the vienna convention جہاں تک خریت کا سوال ہے اس کا سوال یہ کہ یہ جس طرح meetings کو میں نے پہلے بھی کہا خراب کرنے کا یہ لوگ ایک کام کرتے ہیں اور پاکستان ان کو ہمیشہ use کرتے ہیں یہ پاکستان کے strategic asset ہیں کبھی کبھی یہ militants سے بھی ان کے hub knobbing یہ کرتے رہتے ہیں اور اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں ویدیش منترالے کے مطابق پاکستان کے سرکشہ صلاحکار سرطاز عجیز نے 23 اگس کو ڈلی پہنچنے اور 24 اگس کو راشتری سرکشہ صلاحکار عجیر ڈووال کے ساتھ باتچیت کی پشتی کی ہے لیکن باتچیت میں شامل ایجنڈے کی پشتی نہیں کی گئی ہے دراصل حریت کے معاملے میں بھارت کی نیتی میں اب بدلہ آیا ہے بھارت کسی بھی حالات میں باتچیت میں کسی تیجرے پکش کو شامل کرنے کا پکشدھر نہیں ہے اور اس نے اسی وجہ سے یہ کڑا روخ دکھایا ہے فیلحال باتچیت کا دارومدار پوری طرح سے پاکستان پر ہے راستری سرکشہ صلاحکاروں کی بیٹھک اس لئے رکھی گئی تھی تاکہ آتنک وعدہ سرکشہ کے مسئلوں پر دونوں دیش سنیوکت رنیتی بنا سکیں لیکن چونکہ پاکستان کے دامن پر ان مسئلوں پر اتنے داغ ہیں کہ وہ اس سے چھپا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ حریت کے بہانے وہ اس وارتہ کو ٹالنا چاہتا ہے راج سوار ٹیلیویزن کے لیے دلی سے اکھیلے سومن بھارت پاکستان کے بیچ انسلسٹر کی باتشیت کو لے کر سرکار اور بی جے پی جہاں صدی ہوئی پرتکریائیں دے رہی ہے تو وہیں بپکشی کانگریس نے سرکار کی ودیش نیت کو بھڑکی ہوئی قرار دیا ہے سرکار نے صاف کیا ہے کہ اس باتشیت میں صرف آتنک وعد کا مدہ اٹھے گا اور الگاووادیوں یا تیسرے پکشیت کوئی جگہ نہیں ادھر جہاں مکشمیر میں بکشیدل نیشنل کانفرنس نے بھی سرکار کو پاکستان کے بارے میں نیتی صاف کرنے کو کہا ہے ہم آتنک وعد کے ساتھ وارتہ نہیں کریں گے ٹیرر اور ٹاکس ویل نوٹ کو ٹوگیتر لیکن آتنک وعد پر چرچہ ہم ضرور کریں گے آتنک وعد ٹاکس آن ٹیرر ضرور ہوگا اس دیش میں تو اس دونوں پریبھاشا کے بیچ میں بھارت کی سرکار نے اپنی رائے بنائی ہے موڈی ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے دیش پہ اگر کوئی وائلیٹ یعنی حملہ کرتا ہے سی سپائر وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو ہم سبق سکھائیں گے تو آج وہ دکھرا نہیں ان میں کیونکہ اس کا مطلب لڑائے کرو ونکہ ہم نہیں کہتے تو کئی نہ کئی ان کے ڈپلومسی میں فیلیور ہے اور وہ کنٹرول کرنے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں تو دی ہوڑیت would be for god's sake don't dismantle these talks don't go because it's not going to be any good for our people maybe in the talk some measure of thing might come out shelling might stop but if they don't talk and India cancels the talks the shelling will continue اس پورے گھٹنا کرم پر اور باتشیت کریں گے میں پروفیسر ازدی مونی صاحب ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں مونی صاحب جس طریقے کا پورا اکموسفیر بنا میں کہوں کہ باتشیت کی جب گھوشنا ہوئی تھی تو لگا تھا کہ اب نئے راستوں کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں دیش سب کٹتا جو ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب کنارے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر گزرتے دن ہر گھنٹے کے ساتھ جس طریقے کیا حالات بن رہے ہیں کیا دیکھتا ہے آپ کو دیکھ یہ پرابلم اس دن شروع ہو گئی جس دن اوفا سے نواز شریف اور سرطاج اجیز واپس اسلام آباد پہنچے پہنچتے ہی مجھے لگتا ہے ان پہ یہ دباب ڈالا گیا فوج نے کہا کہ یہ کیا کر آئے صرف ٹیرررزم پہ بات کرو گے اور ٹیرررزم تو فوج کی ملکیت ہے ایک طرح سے انسٹرومنٹ ہے انسٹرومنٹ بھی ہے اور ان کو لگا کہ صرف ٹیرررزم پہ بات ہوگی تو ان کی مرمت ہوگی اس میں تب اسی وقت سرطاج اجیز نے کہا کہ نئی بات کشمیر پہ بھی ہوگی کیونکہ فوج نے اس پہ دباب ڈالا تو اب میں سمجھتا ہوں دونوں سرکاریں ایک طرح سے اپنے اپنے نیا آیام میں علج گئی ہیں پاکستان اس میں علج گیا ہے کہ بات کریں گے تو کشمیر کی بات کریں گے کشمیر کی بات کریں گے آپ کو حریت کے ساتھ بات نہیں ہونے دیں گے میں سمجھتا ہوں بھارت کی استثیتی بلکل صحیح ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اور پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی کشمیر کو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کشمیر کہاں سے تھرڈ پارٹی ہو گیا کشمیر کو آپ تھرڈ پارٹی جس دن بولیں گے اس دن لگے گا کہ آپ نے کشمیر کو علق کر دیا اسی لئے کشمیر تھرڈ پارٹی نہیں ہے کشمیر انڈیا ہے اسی لئے ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس میں کشمیر ہمارے ساتھ ہے یہ ماننا سرکار کے لئے یا پارٹیوں کے لئے اچھت نہیں ہے اسی لئے بھارت سرکار نے موڈی کی سرکار نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے کہا حریت کے ساتھ باتچیت کر کے یہ معاملہ نہیں چلے گا اور اسی لئے انہوں نے پولیسی لیے ایک سال پہلے اور میں سمجھتا ہوں آج جو بھارت کی سرکار کر رہی ہے وہ ایک سال پہلے اگست میں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ بات فورن سیکریٹری کے لیول ٹاکس ہو رہی تھی اس وقت نہیں کیا غلط کیا آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بھارت سرکار کو اس پہ کھڑے رہنا چاہیے لیکن جس طرح کے سمونی صاحب بھارت سرکار کا سٹینڈ ہے کہ حریت کے نتاؤں سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے اور صاف کر دیا پاکستان جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت سے کوئی پری کنڈیشن جو لگی ہوئی اس کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی ہے ایسے میں اس ملاقات کو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں ہونے کی سمبھاؤنا دیکھتی ہے یا پھر آشنکار کے جو بادل ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا پورا وشواز ہے کہ بات ہوگی کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی پکش بات کو ٹالنا نہیں چاہتا ہے اور دونوں میں سے دونوں پکشوں کو یہ لگتا ہے کہ باتچیت ہونے سے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کچھ حد تک آگے بڑھے گا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ باتچیت ہوگی تو ہم پاکستان کو گنائیں گے کہ آپ نے کیا 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 یہی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک اور بات کی طرف دیان لے جانا چاہتا ہوں کہ جو FIA کے پرانے ڈائریکٹر تھے وہاں پر پاکستان میں فیڈرل انٹریجنس ایجنسی کے وہ انہوں نے ایک بیان دیا اوفا کی باتچیت کے بعد میں اور اس بیان میں صاف کہا کہ ممبئی والے مسئلے میں پاکستان کی ڈلمل تھی اور اس ڈلمل کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اس سے فوج بوکھلا گئی کیونکہ وہ جو بیان ہے وہ آئی ایس آئی کے بلکل خلاف تھا تو اب وہ بیان اگر سامنے ہے تو بمبئی پہ دوگلی نیتی پاکستان کی ہو ہی نہیں سکتی اور جس دن یہ بیان کی طرف ڈھیان کیچا جائے گا اور اب بعد میں جو ادھمپور اور گرداسپور کو لے کر نبیت جو پکڑا گیا ہے اس کے صاف بات یہ سامنے آئے گی کہ پاکستان کا اس میں کہیں دہوش ہے اسی کو کور کرنے کے لیے فوج چاہتی ہے کہ کشمیر بھی ڈال دو بیچ میں تو کیا ایسا لگتا کہ فوج پوری اس کوشش اس میں ہے کہ کسی طریقے سے باتچیت نہ ہو سکے اور باتچیت نہ ہونے کا جو ٹھیک رہا ہے وہ بھارت کے سر مر دیا جائے یہ بھی ایک انداز ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی بات میں جو بارکی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ لگے نہیں کہ ہم نے بات بھارت کے ایجنڈے پہ کی ہم نے بات کی ہمارے کشمیر کے ایجنڈے پہ اسی لیے میں یاد دلاتا ہوں آپ کو اوفا کے ترنت بات میں جو دواب پڑا اور وہ پوزیشن وہ رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اب جو ہم نے لیٹسٹ کمیونکیشن بھیجا ہے اس کا جواب اگر جیو ٹی وی کو بیلیو کریں تو اس کا جواب انہوں نے پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے پاکستان نہیں کہا نہیں ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایجنڈے میں بھی لکھا ہے ٹیوریزم بھی لکھا ہے کشمیر بھی لکھا ہے تو اسی لیے یہ جو رسہ کسی ایک طرح سے چل رہی ہے ڈپلومیٹک رسہ کسی اس کا سارا دارومدار یہ ہے نہ بھارت یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوفا کے ایجنڈے سے ہٹیں گے نہ پاکستان یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سارے ایجنڈے پر بات کریں گے چلی میند صاحب بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ جو ملاقات ہوتی ہے جو باتشیت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس ایجنڈے کھولے کر ملاقات تاہ کی گئی تھی میں بات ہوگی میرے کو ایسا لگتا ہے اس ایجنڈے پر ہو چلی یہی امید ہم بھی کرتے ہیں فلال بہت شکریہ انہی صاحب ایس سرطہ میں شامن ہونے کے لئے رنیوار یہ تھی ہماری پہلی کبھار چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار ایف ٹی آئی آئی میں نہیں تھما بیواد کیندر کی ٹیم کرے گی سمباد مانگ پر اڑے چھاتر کیا ہے آگے کی راہ دیکھئے آر ایس ٹی وی بشیش ایف ٹی آئی آئی وی باد شام ساڑھے سات بجے پردھان منطقی نریاندر موڈی نے رنیتک روپ سے اہم پرشانت محاذاگر شیط کے دیشوں کے سمبیلن کا آج جیپور میں اُدھگاڈن کیا فیبک کا یہ دوسرا سمبیلن ہے اور بھارت کے لئے پرشانت شیط کے ان چودہ دیشوں کا سامرک اور آرثک مہتو ہے پردھان منطقی نے ان دیشوں سے سہیوگ بڑھانے کی بات کہی ہے پرشانت دیپ سموہ سہیوگ منچ یعنی فیبک کے چودہ دیشوں کے پرتنے دیوں نے شکروار کو جیپور موڈے شکھر سمبیلن میں شرکت کی پچھلے سال نومبر میں پردھان منطقی نریاندر موڈی کی پیجی یاترہ کے دوران ہی فیبک کا پہلا سمبیلن ہوا تھا اور کچھ مہینوں کے انترال میں ہو رہے اس دوسرے سمبیلن کے جریے بھارت نے ان دیشوں میں وشیش روچی دکھائی ہے ایشیا پرشانت چھتر کے ان چودہ دیشوں میں بھارت کے علاوہ فیجی کک دویپ کریباتی مارشل دویپ مائک رونیشیا نورو نیو پالاؤ پاپوان نیوگینی سمویا سولومن دویپ ٹونگا ٹوالو اور ونواتو شامل ہیں بھارت کے لیے ایکٹ ایش نیتی کے تحت پرشاندیپ کے ان دیشوں کا سامرک اور آرثک روپ سے کافی مہتو ہے پراکرتک سنسادنوں سے بھرپور ان دیشوں کے ساتھ بھارت ویگیانک انترکش اور نوی کرنی ارجہ کے چھتر میں سہیوک کا ایک چھک ہے پرشاندیپ چھتر میں چین کا بڑھتا دخل بھی یہاں بھارت کی سکریتہ کا ایک بڑا قارن ہے ٹونگا ٹوالگرہ پردھان منتری نریند مودی نے شکھر سمیلن کی آبچارک شروعات کے پہلے مہمان دیشوں کے راشتر دکچوں کے ساتھ الگ الگ ملاقات کر کے دپکشی مددوں پر بھی چرچہ کی اس سے پہلے گروار کو ان دیشوں کے پرتنیدیوں نے راشت پتی بھون میں پڑا مکرجی سے بھی ملاقات کی تھی دراصل پچھلے سال نومبر میں پردھان منتری کی یاترہ کے دوران سوا میں اس پرشان دیپ سہیوگ منچ کا گھٹن ہوا تھا پردھان منتری نے اس دوران پرتیک دیش کو سالانہ اندان ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر سے بڑھا کر دو لاکھ ڈالر کرنے کی گھوشنہ کی تھی بدلے میں بھارت ویعاپار اور نویش کے ساتھ ساتھ سہیوگت راسترکشہ پریشت کے وستار میں بھی ان دیشوں سے سہیوگ چاہتا ہے اکھلے سومن راج سبھا ٹیوی ایف ٹی آئی آئی پہنچی کیندری ٹیم نے آج سنستان کے ادھیکاریوں سکشکوں اور چھاتروں سے الگ الگ ملاقات کی چھاتروں نے کیندری ٹیم کے سابنے اپنا پخش رکھا سبھی پخشوں سے بات چیت کے بعد سومن وار کو کیندری ٹیم سوچنا پرسارن منترالے کو اپنی رپورسوں پر ایف ٹی آئی آئی ویوات کو سلجھانے کے لیے شکروار کو سوچنا پرسارن منترالے کی اور سے بنائی گئی تین سدسیہ ٹیم شکروار کو پونے استحط کمپس پہنچی اور سنستان کے ادھیکاریوں اور چھاتروں سے ملاقات کی دون ہوئی پخشوں نے بات چیت کو سکاراتمک بتایا ہے اور ویوات کے جلد سمادھان کی امید جتائی ہے دون ہوگی ہم تارید کامپس پرسارنонов خریب دھائی مہینے سے جاری ویروت پردرشن اس سمیں اور بڑھ گیا جب منگلوار کو ادھورے ڈپلومہ پروجیکٹوں کے آقلن کے طریقے کا ویروت کر رہے چھاتروں پر ف آئی آر درج ہوئی اور پانچ چھاتروں کو آدھی رات کو گرفتار کیا گیا بعد میں ڈپلومہ پروجیکٹوں کے آقلن کے کام کو روک دیا گیا ف ٹی آئی آئی کے چھاتر گورننگ باڈی کے پانچ سدسیوں اور عدیقش پتپر گجیندر چوہان کی نیوکتی کا 12 جون سے ویروت کر رہے ہیں اسے سانسطان میں شیکشک کارے پوری طرح ٹھپ ہے بیرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی ادھر سرکار نے امید جتائی ہے کہ کینڈری ٹیم کی ریپورٹ سے ویوات کو سلجھانے میں مدد ملے گی اب یہ ٹیم واپس آ جاتی ہے تو ان کا پورا انیلیسز جو انہوں نے سٹوڈنٹ سے باتچیت کری ہے جو انہوں نے فیکلٹی سے باتچیت کری ہے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سب سے باتچیت جو کری ہے اس سب کو دیکھ کر سمجھ کر کوئی نہ کوئی نرنے لیا جائے سرکار کی یہی امید ہے کہ یہ سمسیا جلدی سے جلدی حل ہو ہم چاہتے ہیں کہ ایف ٹی آیا ہے مجبوط ون رائنگ ون پینشن کو لاغو کرانے کے لیے آندورن کر رہے پورسانکوں میں اب مدبھی دوھر آئے ہیں پورسانکوں کا اقدل سرکار کی اور سے دی گئی سمسیمہ ختم ہونے تک آندورن کو نرم رکھنے کی پاکش میں ہے وہیں دوسرا دل مانگیں نہ مانے جانے تک آمران انشن پر اڑا ہوا ہے ون رینگ ون پینشن کو لاغو کرانے کے لیے انشن کر رہے پورسانکوں کی حالت اب بگڑنے لگی ہے یہ تین پورسانک پچھلے ایک ہفتے سے جنتر منتر پر انشن کر رہے ہیں ساتوہ دن ہے بہت چنتہ ہے ہم لوگوں کو لیکن یہ کچھ الگ سی انرجی آگئی ہم لوگوں میں یہ اتنے لوگوں کی حوصلہ جو ہے ان سب کو i think is taking them forward دکھ بہت ہے کہ پرائی منسٹر کچھ نہیں بول رہے ہیں اس ماملے کو سلجھانے کے لیے پورسانکوں کے پرتنیدھیوں سے بیتے منگلوار کو پردھان منتری کے پردھان سچپ نپندر مشرا نے مراقات کی تھی نپندر مشرا نے اس بارے میں کوئی فیصلہ ہونے تک پردرشن کاریوں سے دس دن تک انشن کو اس تھگت کرنے کی اپیل کی تھی اس اپیل کے بعد پورو سینیکوں کے بیچ اب مدھبید اُبھرنے لگے ہیں ہم نے ان کو ڈیسویڈ کرنے کی خوب کوشش کی ہے کہ وہ نہ بیٹھیں پر وہ شاید ہماری بات نہیں سن رہے ہیں اور جبردستی بیٹھ رہے ہیں اور ہم ڈیسویڈ کرتے رہیں گے ہر روز ان کو کہ ون رینک ون پینشن کی مانگ کو لے کر پورو سینیک قریب دھائی مہینے سے دلی کے جنتر منتر پر پردرشن کر رہے ہیں پندرہ اغسط کو لال کلے سے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ سرکار ون رینک ون پینشن کے مدے پر کسی سمادھان پر نہیں پہنچی ہے حالانکہ سرکار نے سدھان تہہ اسے سویکار کر لیا ہے پرنف گوسوامی راج سبا ٹی وی ویتمنتری ارونڈ جیٹلی نے بینکوں کے موجودہ این پی اے کے لیول پر چنتہ ظاہر کی ہے انہوں نے امید جتائی کہ اگلی اتماحی بینکوں کا این پی اے سدھرے گا سرکار بھی آنے والے ورشوں میں سرکاری بینکوں میں ستر ہزار کروڑ روپے کا نیویش کرے گی ویتمنتری نے امید جتائی ہے کہ پیمنٹ بینکوں کے شروع ہونے سے لوگوں کی بینک کے عادت بھی بزل جائے گی انڈین بینک کی ستھاپنا دیوست پر ہوئے کارکرم میں ویتمنتی ارونڈ جیٹلی نے بینکوں کے نان پرفارمنگ ایسٹس کے موجودہ اصطر پر چنتہ جتائی انہوں نے کہا کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے سرکار اور بینکوں کی اور سے کوششیں کی جا رہی ہیں NPA بڑھنے کی مکھی وجہ نیتیقت نسکریتہ سٹیل پاور اور ڈسکوم جیسے سیکٹر کی چنوٹیا رہی ہیں اس کی چلتے سرکاری بینک بھاری کرز کے بودھ سے دبے ہیں پچھلے ویتورش تک NPA 2,67,000 کروڑ روپے تھا ویتمندری نے کہا کہ کینڈر سرکار نے اس سے نپٹنے کے لیے روڈ میپ اور نیدیاں بنائی ہیں سرکار کی یوجنا اگلے چار پانچ سال میں پی ایسیو بینکوں میں ستر ہزار کروڑ روپے کیپٹل انفیوز کرنے کی ہے ویتمندری ارون جیٹلی نے کہا کہ بھکتان بینکوں کے شروع ہونے سے لوگوں کی بینکنگ کی عادت میں بدلہ وائے گا آنے والے دنوں میں بینکنگ اور زیادہ پرادوکی کی آدھاریت ہوں گے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ آپچارک بینکنگ نیٹورک سے جڑیں گے اور یہ ارثویستہ کے آٹھ سے دس فیزدی کی ویکاسدر حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی پوروطر راج آسم میں بھاڑ سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں پر اس کا اثر پڑا ہے جبکہ لاکھوں ہیکٹیئر ٹرشی بھومی تباہ ہو گئی ہے کاجرنگا راشتی ادیان میں پانی کا سر بڑھنے سے مویشیوں کے سامنے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے گریمنتی آدنا سنگھ نے آسم کے مکھمنتی طروں گوگوئی سے فون پر بات کر کیند کی ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دیا ہے تیرہ زلوں میں تقریباً چھے سو گیارہ گاؤں میں بسنے والے تین لاکھ سے زیادہ لوگ آسم میں اس وقت بارد سے بے حال ہیں دھیما جی کوکراجہار چرانگ لخیمپور مونگائی گاؤں تین سکیہ ڈیبروگڑ سبساگر للباڑی سونیتپور بارپیٹا جورہٹ اور گوالپڑا کے زیادہ تر علاقے جل مگن ہیں پچھلے چار دنوں سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی موسمی بھاگ کے مانے تو آنے والے تین دن بھی بارش رکھنے کی سمبھاؤنا کم ہے اب تک ستائیس ہزار ہیکٹیر کرشی بھومی پانی میں ڈوب گئی ہے ہزاروں لوگ جگہ جگہ سرکاری شیویر کیمپوں میں پنہ لیے ہوئے ہیں آسم کی بڑی ندیاں افان پر ہیں جن میں برمپتر جیہ بھرالی پوٹھی ماری اور بیکی ندی شامل ہیں آسم سہیت اترپورو کے زدہ تر سکول کالیج بند کر دیا گئے ہیں بار سے سڑکیں پل اسپتالوں اور سرکاری سستانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے راشتی راجمار اکتیس اور ترپن بری طرح چھتگرشت ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ اپسینہ کی مدد بھی لی جا رہی ہے وہیں گرہ منتری راجناس سنگ نے مکھے منتری ترونگو گوئی کو فون کر کیندر کی ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دلائیا ہے بیرو ریپورٹ راج سمہ ٹی وی اترپردیش ویدھان سبھا کی کارواہی آج کئی بار اووروت کی وجہ سے بادیت ہوئی گھننا کے سانوں الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے اور کانون ورستہ کے مددے کو لے کر ویپکش نے سرکار پر تھی خاملہ بولا وہیں سرکار ویپکش کے پاس کوئی بھی مددہ نہ ہونے کی بات کہتی رہی اترپردیش ویدھان سبھا میں شکروبار کو گتی روز جاری رہا جس کے چلتے صدن کی کارواہی کئی بار بادیت ہوئی پرشن کال شروع ہوتے ہی بی جے پی ویدھائیکوں نے الہاباد ہائی کورٹ کے نیتاؤں اور سرکاری کرمچاریوں کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کے فیصلے پر چرچہ کی مانگ کی وہیں کانگریس اور راشتری لوگدل نے گننا کسانوں کو بقایا راشی دینے میں ہو رہی دیری کے مددے پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی سرکار نے وپکش پر صدن کا سمیں برباد کرنے کاروب لگایا اور پرتیک اس سفر چرچہ کے لیے تیار ہے جو بھی وپکش اٹھانا چاہ رہا ہو اور پردیش کی جنتہ کے ہیتر میں اگر کوئی سمسیا ہے تو وپکش اٹھائے ہم تو آمنتریت کرتے ہیں سرکار اور وپکش کے بیچ آروپ پرتیاروپ کی وجہ سے صدن میں کئی ویدھائی کام اٹھکے ہوئے ہیں بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی رازدانی دللی میں بجلی ویتران کمپنیوں پر آئی سی اے جی رپورٹ پر اب دللی ہائی کورٹ نے دللی سرکار اور سی اے جی سے جواب مانگا ہے ذراسل بجلی ویتران کمپنیا بی ایسی ایس رازدانی اور بی ایسی ایس یونہ نے ہائی کورٹ میں یاج کا دار کی تھی جس میں سی اے جی کی ڈرافٹ ریپورٹ کے ادھار پر دونوں کمپنیوں پر کاروائی نہ کرنے کی اپیل کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ بجلی ویتران کمپنیوں نے انہیں دو سو بارہ پنوں کی پوری ڈرافٹ ریپورٹ ساجہ کرنے کی بھی گزارش کی آپ قطع دیں کہ سی اے جی نے اپنی ریپورٹ میں پایات کی کمپنیوں نے بینا ہائی کورٹ کے آدیش کی یہ ریپورٹ باہر کیسے آگئی شیلنکہ میں رانیل وکرم سنگھے نے آج چوتھی بار پردھر منتری پت کی شپہ دی ترپالہ سری سینہ نے انہیں پت کی شپہ دلائی پردھر منتری نریند موڈی نے وکرم سنگھے کو بدھائی دی ہے شپہ دگرہ کے ترند بعد وکرم سنگھے کی یونائیٹیڈ نیشنل پارٹی اور سری سینہ کی شیلنکہ فریڈم پارٹی نے راشتی ایک تار سرکار بنانے کا سندھ ہوتا کیا یونائیٹیڈ نیشنل پارٹی کو دو سو پچیس درسیوالی سنسد میں ایک سو چھے سیٹیں ملی ہیں سوان بہمت سے پارٹی کو محض سات سیٹیں کم ہیں نئی سرکار کے سامنے سب سے بڑا مدہ تمہنے علاقوں میں ستہ قابضی کے اندری کرنا ہوگا آرتک سنکر سکرے گریز کے پلہرمنٹ ریلیکسس سپراس نے استیفہ دے دیا یوروپی کرزاتوں سے تیسری راحت پیکج پر سمجھوتے کے بعد اپنی سرجہ پارٹی میں ورود کے بعد سپراس نے فیصلہ کیا سرکار ادھکاریوں کے مطابق سپراس نے اس فیصلے کے بعد سمجھ سے پہلے 20 ستمبر کو اب چناؤ کر آجانے کا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس خاص خبر کے ساتھ گریز کے پلہرمنٹ ریلیکسس سپراس نے گروہ رات راشتر کے نام سمجھوتے کے نیتیوں کو صحیح ٹھہرائیا انہوں نے کہا کہ گریز نے یوروزون کے دوسرے دیشوں سے 3 سال کے لیے 86 ارب یورو کی ویتیہ ساہتہ کارکٹرم کے زریعے سب سے بہتر سمبھاویت سوڈا کیا گریز کو اگلے تین سالوں کے دوران یوروپ سے 86 ارب یورو کا قرض ملے گا یہ بیتے پانچ سال میں گریز کو ملنے والا تیسرا راحت پیکج ہے گریز کو گروہر کو پہلی قسط میں تیرہ ارب یورو ملے جن سے وہ یوروپین سنٹرل بینک کو تین ارب یورو لوٹا سکا لیکن سمجھوتے کے لیے خرچ میں کٹوتی اور کر بڑھانے کی شرطوں پر سپراس کی پارٹی میں کئی لوگوں نے نارازگی ظاہر کی جس کے بعد سپراس کو پت جھوڑنے کا فیصلہ لینا پڑا اب پردہان منتری کے سطیفے کے بعد گریز میں انترم سرکار شاسن کرے گی ایلیکسس سپراس کی سرزہ پارٹی گریز کو قرض سنکر سے اُبارنے کے وعدوں پر ستہ میں آئی تھی سپراس نے اسی سال پچیس جنوری کو جنمت حاصل کر کے گریز کے پردہان منتری کا پد سمحالا تھا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی موسیقی